حسین کی تلاس ہے تو مہیر انیس علاللہ مقاموں رقم کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں وہ پیچھے ہٹ گیا اب جو وہ پیچھے ہٹا تو حسین نے کہا کیا ہوا کہ آپ حسین نہیں ہو سکتے کہ کیوں کہ وہ بیٹی تھی نا وہ بیٹی تھی نا اس نے جو شان بتائی تھی کوئی ایک شان نظر نہیں آتی کہ کیا شان بتائی تھی کہ بتیس سال کا جوان قریب کھڑا ہوگا اٹھارہ برس کا جوان سامنے ہوگا تو نظر نہ ملا پائے گا تیری آنکھیں خیلہ ہو جائیں گی جوان حلقہ کیے کھڑے ہوں گے یہ رونے لگا آواز دیا تجھے بتیس سال کی بات کر رہا ہے وہ فراد پہ سو گیا تجھے اس اٹھارہ برس کی بات کر رہا ہے وہ ایڈیاں رگڑ چکا میں اکیلے اس کی میت لے کے آیا ہوں اب یہ رونے لگا ایک مرتبہ اس نے خیمے کی طرف دیکھنا شروع کیا آواز دیتے ہیں تُو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے کہ اس بی بی نے ایک پہچان اور بتائی تھی کہ وہ کیا کہ اے قاسب جب تُو خط لے کے پہنچے گے تو دیکھنا ایک کونیوں چلتا ہوا خیمے سے پچھا آئے گا اسے اپنی آغاز میں اٹھانا کہنا پہن سلام کہنایا ہے اللہ زہرہ کے نام نے آوازی یہ پیاسا مارا گیا اسی کی طربت آشوہ سے پر کر رہا ہو لوشی پہ شیر کا گہوارہ آ رہا ہے خدا این آوازوں پہ رحمت نازل کرے اے رباب بی بی تیرے بچے کا گہوارہ ہے اے جانے رباب بی بی جلے وے گہوارے کی لکڑیاں لے کے آئیں ہائے رو غریب باپ جو بیٹے کی میت لیے تمہیں یاد کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اے شیروں اے میرے چاہنے والوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے سوال آپ کیوں کیا اللہ ہو اکبر آپ کے درمیان جسے لے کے بچے گزر رہے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے رونے والوں یہ حسین کا آخری نظرانہ تھا آخری نظرانہ جو زہرہ کے لال نے مقتل میں پیش کر دیا